ویلکم با خواتینوں حضرات وقفے کے بعد آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے الیکشن اور جمہوریت اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں آپ بھی فون کر سکتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں بیچ میں تو جی علی بھائی ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے تمام جو ہے وہ کالٹس کے رائے جیسے آپ نے کہا کہ اور حقیقت بھی یہ ہے ہرکے کال بھی ساتھی آگئی ہے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کو علی بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام نکوی صاحب کو چلو میں مبارک بات دے دیتا ہوں تو دیکھیں کہ ابھی آپ نے آن لائن لیا تھا اپنا آمر غوری صاحب کو ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے ان کو دل کی گرہائیوں سنا ربطہ ان کی صحت اور تندرستی رکھے اور اسی طرح وہ ہمارے چینل پر آتے رہیں اور ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جب تک ہم اس ملک کے ایشو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بار سکتے یہ ساری ان کی گفتگو کا ایک بہت بڑا پلر تھا جس کو ہم نے انڈرستینڈ نہیں کیا اور اس کو ایشو جب تک ہم انڈرستینڈ نہیں کریں گے تو آگے نہیں بار سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ غوری صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ ہم نے یہاں پہ آکے ہماری جو پاک ساری نسل تھی انہوں نے کچھ بھی اچھیب نہیں کیا ان کی وجوہات میں ان کو بڑانا چاہتا ہوں اپنا آمر صاحب کو کہ دیکھیں کہ جس وقت ہم ادھر آئے تھے ہم بہت غریب تھے اور یقین جانئے ہم نے اتنا چکن کھایا کہ ہم نے شگر کرا لی کیونکہ ہمیں چکن ملا تھا بہت سستا پاکستان میں ہمیں چکن مہینے میں یا سال بعد چکن کھاتے تھے یہاں پہ آکے دیکھا کہ بہت سستا ہے ہم نے چکن کھایا اس کی ذمہ دار کون ہے اس کی ذمہ دار پاکستانی امبیسی تھی یہاں پہ جس نے اپنی ان لوگوں کو گائیڈ لائن نہیں دی یہ ان کی بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی تھی یہ نہیں کہ چکن مت کھاؤ گائیڈ لائن نہیں دی کہ تم ادھر آگے ہو اب تم نے بچے دینے ہیں یہاں پہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے یہ تمہارے ٹارگر کیا ہے تم نے کیا اچھیب کرنا ہے ہم کو چھوڑ دیا ظلم ہمارے ساتھ کیا کیا ہے پاکستانی حکومت نے ہم تو آگے تھے اس کے بعد انہوں نے پیچھے ہمارے پیچھے بیجا مولوی کو اور پیر کو یہ دو چیزیں اس نے لازمی بیج دی کہ جو بھی آپ پاکستانی وہاں پہ چلے گئے ہیں وہ پیسہ کمائیں گے اور ان کو کھالو اور انہوں نے اتنا ستیہ ناس ہمارا مار دیا ہے غوری صاحب کو اگر میں وہ آن لائن ویڈیو دکھاؤں وہ دیکھیں گے جس کے اوپر ہمارے پیروں نے اتنی زور زور سے علی بھائی آپ یہاں پہ بیٹھیں نا اگر غوری صاحب سن رہے ہیں میں یہاں سے آن لائن آپ کو علی بھائی اونچی اونچی ہواد میں اللہ ہو اللہ ہو کہتا ہوں اور آپ سر حالائیں اور اس کے بعد مجھے پروگرام کر کے دکھائیں آپ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہمارے بچوں کے انہوں نے سر حالا دیئے انہوں نے گائیڈ لائن نہیں ہمیں دی غوری صاحب ہم ادھر بہت اپنا کیا کہتے ہیں بڑی گمگیر سیچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ستیاں ناس مار دیئے انہوں نے اور ہمارے جو اصل یشوئے ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے آگے چلنا ہے انشاءاللہ ہماری نسل نے سمجھ گئی ہے ہم آگے چاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ چلو آنے والے دکھ سال یا آگلے دکھ سال جائیں اس میں ہم کچھ نہ کچھ اچھیب کریں گے اور ہمیں اپنا گائیڈنٹ تحین کرنی پڑے گی تو اپنا ہم آپ سے غوری صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو مولوی اور جو پیر بیٹھ جائے تھا حکومت پاکستان کہ یہ اس سے ہماری جان چڑھا دو اور ہماری نسل یقین جانی ہے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا نا کہ آج سے انشاءاللہ آپ نے آپ کے ٹی وی نے مل کے اس کمیونٹی کو آگے دیکھے چلنا ہے اور آپ دیکھیں گے ریزرٹ آج کا ریزرٹ دیکھ لیں اور پانچ سال کا برزرٹ دیکھ لیں انشاءاللہ پاکستانی قوم ہے وہ کھڑی ہو جائے کیونکہ ہمیں گائیڈ لائن ملنی چاہیے غوری صاحب کو آنا چاہیے اور انکر ہے وہ آنے چاہیے ہمیں گائیڈ لائن ڈکٹ صاحب ہیں وہ آئے ہمیں گائیڈ لائن چاہیے کوئی اچھا سا عالم دین ہو جو ہمیں گائیڈ لائن دے یہ اللہ والوں سے ہم کو اللہ تعالی بچائے میں ہم کو کریٹی سائج نہیں کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھ لے کے انہوں نے ستیہ ناس مار دی ہماری نسل کا جو بہتر اس کے بعد ایک ایشو دیکھیں جو ابھی ریسنڈ ہوا ہے پاکستان میں بے سہارا بچوں کو بے فارم نہیں مر رہا چودی نسار صاحب نے وہ میٹر کا امتیار نہیں دے سکتے میں ان بے سہارا بچوں کو یہاں سے ہدایت ٹی وی سے پوری دنیا کے جتنے بھی اپنا بے سہارا بچے ہیں بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں بے سہارا اگر ان کو بے فارم نہیں نہ ملتا بے فارم کے اوپر ان کے ولدیت نہیں ملتی تو آج ہدایت ٹی وی سے محمد علیہ بھائی آپ کو تھوڑی سی یہاں بتاؤں گی اس خبر کے بارے میں چودی نسار نے اس کے بارے میں ایکشن لے لیا ہے اور ان کو لاؤ کر دیا ہے بے فارم جو ہے بچوں میری بہن آپ نے بڑی اچھی چودی نسار صاحب کی سائیڈ لی ہے سائیڈ لی جو بات ہے وہ کیا جو حقیقت ہے چودی نسار صاحب کو آج یاد آیا ہے جو اپ ڈیٹ کیا ہے میں نے نہیں نہیں مجھے پتا کل کا پتا تھا آپ نے ان کی سپورٹ کیا اس پورٹ نہیں کہ میں نے آپ کو خبر شیئر کیا چودی نسار صاحب نے جب ووڈ لیا تھا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بچوں کو بے فارم کیا چاہیے کیا جب وہ منسٹر بھرے ان کو نہیں پتا تھا سب کچھ ان کو پتا تھا لیکن آج تی وی نے دکھایا اور وہ کیا کہتے ہیں اپنا گونگلوں سے مٹی چھاڑنے کے لیے وہ آگے آگے ہیں یہ بات نہیں ہے ان کے جب ووٹ لیا تھا چودی نسار کو اس وقت پتا ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کے بے فارم نہیں ہیں آج ان کو کیوں پتا چاڑ رہا ہے تو یہ بات نہیں ہے چودی نسار صاحب گونگلوں سے مٹی مات جا رہے ہیں ہمیں بے کف مت بنایئے یہ ہمیں بے کف بناتی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کے ان بچوں کو جن کے بچوں کے بے فارم کے اوپر نہیں ہیں چودی نسار صاحب ایک فارم کے اوپر کہہ دیں کہ بیٹا میرا نام لکھ لو چودی نسار میں تمہارا باپ ہوں نہیں وہ کرے گا لیکن محمد علی حضار ٹی وی سے کہتا ہے پوری دنیا کے بچوں کو محمد علی اس فارم کے اوپر نام لکھ دو اور میرا ڈریس لکھ دو لندن کا میرا نام لکھ دو اس کے اوپر اور آپ نے آگے بڑھو انشاءاللہ یہ ہمارے ایشیو ہیں بہتر بہت شکریہ ہلو جی 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 بہتر تو ان بچوں کے لیے ایک دو شیر ہیں نات کے وہ میں پڑھ دوں گا آج جمعہ کا دن بھی ہے اور پھر میں آپ نے احترام کروں گا کیونکہ آپ کے اور بھی کالر ہیں تو دو بچوں کے لیے ان کے لیے شیر ہیں سہارا کوئی تو ہونا تھا بے قسوں کے لیے سہارا کوئی تو ہونا تھا بے قسوں کے لیے میرا رسول تو آیا تھا بے قسوں کے لیے سہارا کوئی تو ہونا تھا بے قصوں کے لیے یتیم خود تھا یتیموں پہ سایا رکھتا تھا شجر گھنا تھا وہ شجر گھنا تھا وہ بے آثر اثروں کے لیے میرا رسول اے یتیم بچوں پاکستان میں جن کو بے فام مل گئے ہیں ان کے اوپر محمد علی یا اللہ رسول کا نام لکھیں اور تعلیم حاصل کریں یہ لوگ آپ کے حقوق مار رہے ہیں انشاءاللہ ہدایے ٹی وی سے آواز آتی رہے گی اور ان لوگوں کو ہم گیرے بانوں سے پکڑیں گے اور نیچے تاریں گے بابر غوری صاحب کا پھر ایک دفعہ شکریہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی آج ہم نے اٹھ ملک بابر غوری کی پہم کم کی میں اٹھا رہی بابر غوری صاحب آمر غوری صاری میں معذر چاہتا ہوں بول جاتا ہوں تو ان سے آمر غوری صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے آج سے اپنے اس ملک کی ایشو اور ہمارے ایشو آج سے ہم نے سمجھنے ہیں کہ ہمارا سب سے ایشو جو ہے وہ ہے ملہ ہے اور وہ پیر ہے اس ایشو کو بھی سمجھیں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ دلہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نقوی صاحب بھی ساتھ ہے آپ بھی ساتھ ہے انشاءاللہ پائنٹ سال کا ٹارگٹ ہے ہم اچھیو کریں گے اور آگے چلیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بے فاؤں کا مسئلہ حل ہوگی نام بھی اس پہ آ جائے گا ولدیت بھی مل گئی اچھی بات آپ کے دل میں اتنا ہمدردی ہے ہمدردی تعلیم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے وہ مطلب یہ کہ تھوڑا سا مذہب تو ساتھ ساتھ میں دلروس کے کالر ہیں تو وہ باتیت میں وہ تو رہتا ہے مگر یہ کہ بہت اچھی بات کی اور جہاں تک ابھی ہم نے تمام چیزوں کے اوپر ڈسکیشن کیا اور ساری باتیں ہوئیں ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ مطلب کہ کچھ نامناسب حالات سے بھی یہ لوگ دو چار ہوئے ہیں جیسے مگر یہ کہ ایم بے سی کیا کیا ساری لائن میں دے گی مگر ایک قوموں کا جب شعور بلند ہوتا ہے ظاہری بات تو تعلیم سے ہوتا ہے اگر تعلیم ایڈوکیشن اچھا اس کا سٹینڈڈ ہوگا تو ظاہری بات ہے ان کو کسی سے جا کے گائیڈ لائن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنے راستے کو خود ہی جو ہے وہ متعین کر لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں بہرحال یہاں پر جو لوگ آئے تھے انہوں نے بہت نامناسب حالات دیکھے اور بڑی سختیوں میں جو ہے وہ بچوں کو پالا مگر اس کمپٹیشن میں جو وہ داخل نہیں کر پائے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے سارے بڑی اتنی بڑی کمیلٹی ہوتے ہوئے بھی مگر وہ پوزیشن جیسے کہ ہم نے ابھی لوگوں سے بات کیا اور ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ وہ حیثیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے حالانکہ بارہ ہزارے ڈاکٹر صرف کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی کمیلٹی کی شکل بھی ہمیں ہیں مگر امیت پر داری بات ہے دنیا قائم ہے اور تعلیم ایک ایسا راستہ ہے جب میں آپ کو منوانا ہے منوانا ہے تو تعلیم ہے صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے کمیلٹی میں بالکل بھی بس تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا اٹھنا ہے تھوڑا مزید اوائرن ساصل کرنی ہے تھوڑا ابھی نمائندگی ہے لیکن صلاحیتوں میں تو کوئی کمی نہیں پاکستانیوں میں صلاحیتوں میں تو کوئی خیر کوئی کہیں سے کمی نہیں آپ دیکھ لیں کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں پاکستانی مہارت نہیں رکھتے بس یہ کہ جو ہر ملک کا ایک تخاظہ ہوتا ہے جب اس ملک میں آپ آگئے ہیں تو اس ملک کو اپنا سمجھیں اور اس کے حساب سے سوچیں آپ جہاں سے آئے ہیں ان صوبائیت کو ان لسانیات کو ان چیزوں کو ان تفرق واضی کو جو ہے وہ بالا اطاق رکھیں یہاں اس ملک میں آپ اس کے کردار میں اپنا جو ہے وہ ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ لوکل کے سامنے آپ نے جب بچہ کھڑا کرنا ہے تو اس کا کمپیٹیشن بہت زیادہ سخت ہو جائے گا تو وہی چیز آپ کو منوائے گی اگلے چند سالوں میں کہ آپ کتنے باشعور ہیں اور کتنے تعلیمی آفتہ ہیں کتنے آپ کی کمیونیٹی نے گروہ کیا ہے اب اگر آپ اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے کہ چلو صحیح گزر بسر ہو رہی ہے تو پھر آپ اس دور سے تو پیچھے ہڑی آئیں گے مگر یہ کہ جیسے کہ ہم نے ابھی تک اندازہ کیا کہ اس میں کافی ہماری جو کمیونیٹی اس کے اندر شعور میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ اب بھارت جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں ان کا تو وطن یہی ہے اور وہ نہیں سوچتے بھی وہاں کے حساب سے کیونکہ وہ وہاں کا ان کو اس محول کا اتنا ادراک بھی نہیں ہے ہاں جو پچھلے لوگ آئے تھے تو ظاہری باتیں وآلہ علیکم السلام ناکوی صاحب سلام پھول کیجئے آپ لو جی وآلہ علیکم سلام آپ کا یہ جو ڈسکیشن ہے بہت اچھا دا رہا ہے ماشاءاللہ شکریہ لوگوں نے بڑی تلسپی کے ساتھ میں اور بہت ہی انسائسیف تائی قصوروں نے اس کے اوپر بہت کی خاص طرح پر غوری صاحب کا جو تذسیح تھا وہ بہت ہی اچھا تھا بہت تربیت خوشی میری اور اس کے بعد وہ ہمارے گلاس کو کہ سکوٹش نفرشات کے ہیں اللہ نے خوش رکھے ان کی کامیابی جو ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور خدا اندعال ہم انہیں اور مزید تربیتے ہیں مگر یہ جو سب زیادہ تقریف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ اور شاید شاید نہیں جنرل لیکن یہ کہ پاکستانی خاص طوف کے اوپر نہائیتی پسماندگی کے حالت میں ہیں بجائے اس کے وہاں کے حالات سے فائدہ اٹھاتے گئے وہاں پہ ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی سوسائیٹی کیسے تربی آتا ہے اور یہ کہ وہاں پہ کیسے کیسے مواقع ہیں اگر آپ کے پاس علم بھی ہے اور علم سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے ساتھ اس ساتھ آپ کا اندر کا دل ہے کہ آپ اس کی جس ملک کے اندر آپ رہیں وہاں پر وہاں کے لوگوں میں کھل مل کر وہاں کے مسائل کے ساتھ میں علم کو حاصل کر کے آپ وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہو لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں تو مجھے اپنی نے کہ وہ بہت کچھ کرتے لی کہ ایسا ہونی رہا ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ وہ جا علامہ اقبال کا شہر ہے کہ جمہوریت ایک طرز سیاست ہے جس میں لوگوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے یہ چیز ہے یہ ان کا جو شہر ہے یہ حاوی بالکل یعنی اس کا اطلاف ہوتا ہے تو ہم نے آرے جیسے پاکستانی ملک کے اندر تو ہوتا ہے جہاں کے اوپر لوگوں کو واقعی گناہ جاتا ہے اور پڑا اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ ان کے اندر اہمیت ہے ان کی کیا خاصیت ہے ان کے اندر کوئی علمیت ہے یا نہیں ہے بس یہ سوچ کر کہ یہ ایک ووٹ لینا ہے اس کو دھوکہ دے کہ ان سے ووٹ لے لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی واقعی حیثیت کیا چیز ہے علمی حیثیت کیا ہے ان کے اندر اقلیت کتنی ہے یہ نہیں ہے ان کے لیکن آپ کے ہاتھ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر تو گناہ نہیں جاتا ہے وہاں تولہ بھی جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے آپ کو تیار کیا جاتا ہے ڈیموکریسی کے لیے وہاں پر آپ کو علم دیا جاتا ہے تمام سہولتی دی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ میں اگر ہم اس کے باوتور ایک فائدہ نہیں اٹھا جائے اور آپس کے چبلوں میں پڑے رہتے ہیں یا یہ کہ ہم اپنے سوچتے ہیں کہ بس روٹی مل جائے اپنے میں کیا ضرورت ہے تعلیم زیادہ حاصل کریں یا کچھ اور کریں تو پھر ایسی حالت میں ہم ہمیشہ پیچھے رہیں گے جو بہت ہی دردناک چیز ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں کسی پاکستانی کو اس طریقے سے دیکھوں اللہ میاں ہمارے پاکستانیوں کو اپنے شعور کے وہ اندر صرف یہ ہے کہ یہاں کے چبلوں سے بہت ہے بلکہ عزم حاصل کریں اور انگلینڈ کے اندر مفید شہری بنیں میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں باپ کے ہاں لوگوں نے بہت اچھے چی باتیں کیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں مجھے ارکی بہت خوشی ہوئی میں بہت دنوں سے محمد علی صاحب کے لندن کے ان کو نہیں سن سکا تھا مختلف وجود تھی آج ان کی تفریریت سے بڑی اچھے تفریریت کرتے ہیں وہ بہت ہی مخصص آدمی ہیں اور واقعی وہ چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے وہ بہت از بات کے پر مصر تھے کہ الیکشن میں حصہ لیا جا مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا کنڈریٹ بنایا تھا اور اس کے ساتھ میں ہو گیا یا خود انہوں نے الیکشن رہا یا نہیں رہا لیکن یہ کہ ان کا جو خلوص ہے وہ قابل تعریف ہے شکریہ بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح مختصر مگر جامعات کی نکوی صاحب نے اور ابھی تک الیکشنز کی مکمل ریزرٹس جو ہیں میرے خیال میں وہ بھی تک نہیں نہیں آئے ہیں مگر یہ کی رات تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی ویسے تو واضح ہے کہ واضح ہے کہ واضح ہے کہ وہ واضح بڑھتری ہوتا ہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو بلکل جو سہی سیچویشن میں سے سکس تیٹی سکس کے نتائج کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے اور جو ہے وہ واضح بڑھتری جو ہے وہ کنزلیٹی پارٹی کو ہے اور سیٹس انہوں نے نہیں ہے ڈیموکریٹس نے بارہ کیونکہ جو ہے وہ واضح بلکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ کنزلیٹی پارٹی کو جو ہے جو ہے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ جیسے آمیر غولی بھائی نے بھی کہا کہ تین چار سیٹوں کا اعلان پاس سیٹوں کا اور ان کے حق میں ہو جانا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ان کا بہرحال اس میں خوشائندہ چیزیں یہ رہیں کہ ہماری کمپلیٹی کو تھوڑا شور میں ضافا ہوا جہاں ماؤگر اپنے اس پر بات کریں اور ہمارے لوگ آگے گئے ہیں اور جانے بھی چاہیے اور یہ جو چیزیں ہم نے جو ڈسکس کی ہیں اور امید کی کہ جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں اور اس کے اندر ان کو یہ اور احساس دلائے جائے کہ بھئی یہ آپ کا وطن ہے آپ نے یہاں کے بارے میں سوچنا ہے یہاں کے حساب سے آپ نے رہنا ہے آپ نے یہاں کی دوڑ میں شامل ہونا ہے آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ پروائیٹ کی جا رہی ہیں تمام سہولیات ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس پس ماندگی سے نکلیں اور اپنے بچوں کو نکالیں اور ان کو آپ سے فوکس جو ہے وہ تعلیم کے اوپر رکھیں تو یہ کہ بہت جلد آپ کا جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی یہ لیبر پارٹی کی جو وہ بڑی مایوس مایوس کون جو ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت جو ہیں وہ بالکل آپوزٹ ہیں کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ ظاہری بار سب کے سامنے چیز رکھ دی گئی اور لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے اسی پہ جو ہے وہ ایڈ میلی بینڈ جو ہیں وہ مصطافی بھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جو اپنی سیٹ ہے ان کی وہاں سے وہ جی چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج ان کی جماعت کے لیے بہت مایوس کن ہیں اور ڈان کاسٹر میں بھی انہوں نے اپنے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا لیبر پارٹی کے جو کارکن ہیں ان سے کہ لیبر پارٹی کے لیے انتہائی مایوس کن اور مشکل رات ثابت ہوئی ہے یہ جو کل گزری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انگلینڈ ویلز اور سکوٹلینڈ میں وہ سبکت نہیں ملی جس کے ہم خواہشمند تھے ہمیں قوم پرستے کی لہر نے ڈبو دیا ہے بالکل بلکل دیکھیں پورا موقع سب کو دیا گیا جیسے کہ اور کالٹس نے بھی بات کی اور بہت اچھی باتی ہوئی کہ دیکھیں وہ والی چیز تو نہیں یہ پاکستانی محول سے اگر آپ دیکھیں کہ جی بعد میں نعرے لگائے جائیں کہ یہ ریکنگ ہو گئی اور وہ کلیر بتائیں سب پارٹی نے اپنی بتائیں لوگوں نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چوز کیا تو ظاہری بات ہے ان کے حق میں جا رہا ہے اور اس کے اوپر سب کو راضی رہنا چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی اور بہتری کیا امیت کرنی چاہیے کہ اگر ان پاس سالوں میں اگر لوگوں نے کسی چیز پر اٹرسائز کیا ہے تو وہ ان نئے پاس سالوں میں اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیلی لائیں اس کو کوچھ چینج کہنے وہ کیوں چاہیں گے کہ جو ہے وہ ان کے اوپر دوبارہ سے ان کو لوگ تنخیت کا نشانہ بنائیں تو سکتا ہے کہ اس کے اندر ان کی ان کی پالیسیز میں چینجز ہوں اس دفعہ دیکھنا تو یہ پڑے گا ایک پر ہی اب کو بتاتی چلوں کہ اب تک چھے سو اکتالیس سیٹس جو ہیں ان کے ریزلٹس آ چکے ہیں چھے سو پچاس ٹوٹل سیٹس ہیں اور سکس فورٹی فن جو سیٹس ہیں ان کے ریزلٹس دیکلیر ہو چکے ہیں کنزیفٹیف پارٹی کی تین سو پچیس سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے لیبر پارٹی دو سو انتیس سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے سکوٹش نیشنل پارٹی کی نے چھپن سیٹیں حاصل کی ہیں اور لیبرل ڈیموکرٹس نے آٹھ سیٹیں اب تک حاصل کی ہیں یوکے انڈیپنڈنٹ پارٹی نے ایک سیٹ حاصل کی ہے لیبرل ڈیموکرٹس جو ہے وہ بہت بلند بانگ دعوان اور نعروں کے باوجود جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آ رہی ہے سیزادہ جو ہیں وہ ووٹ جو ہیں وہ سکوٹش نیشنل پارٹی نے سیٹس جو ہیں وہ سکوٹش نیشنل پارٹی نے حاصل کر لی بڑی تیدی سے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ کنسرفٹی پارٹی نے لیبر کے کافی مقابلے میں زیادہ سیٹیں لے لیں کافی زیادہ جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کا تھا کہ یہ شاید نیک رہیں گے بہت ہوگا واضح برتری ہوگا تو کوئی اوپر نیچے کا معاملہ ہوگا لیکن یہاں تو یہ کافی واضح 35% سیٹس جو ہیں وہ ٹوٹل سیٹس کا لیبر نے لیا ہے اور 50% جو ہیں وہ کنسرفٹی حاصل کر چکی ہے تو بڑی واضح سی بات ہے اس میں تو اب کوئی شک کی میرا خیال ہے کہ گجائش نہیں رہی پیچھے نو سیٹے رہ گئی ہیں جن کے ریزلٹس آنے باقی ہیں اور ظاہر ہے کیونکہ ایک بڑی بڑی زیادہ تعداد سے جو ہے کنسرفٹی پارٹی جیت رہی ہے تو اگر اس میں سے نو میں سے آدھی سیٹیں اگر لیبر بھی لے لیتی ہے تو کوئی خاص فرق فرق نہیں پڑھے گا باری صاحب کم دوبارہ شکریہ ادا کریں گے اور اپنے مصروف سرین وقت میں سے مارلے وقت نکالا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو علمی جو معلومات ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ جو ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں ان سے ڈسکشن کریں جو زیادہ سے زیادہ معلومات دیکھتے ہیں ہم نے اس کے اوپر بات کی اور ساری رائے بھی جاننے کی کوشش کی ہمیر بھائی سے بات ہوئی اور کالج نے بھی آ کے بات کی تو مطلب کتنا ایک پیس فل ماحول میں الیکشن ہوئے دیکھر اور یہ چیزیں تمام چونکہ ہماری نشریات اور ملکوں میں بھی دنیا میں بہت جنگوں پہ جا رہی ہیں تو غالباً پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے جو لوگ الیکشن کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں ان کے بھی سیکھنے کے لیے اس چیز میں کافی چیزیں ہیں کہ مطلب اصل جمہوریت کا حسن کیا ہوتا ہے عوامی نمائندگی جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ جا کے پارلیمنٹ میں آپ کی آواز کو آگے اٹھاتا ہے تو وہ ایک سلسلہ جب نیچے سے ہی پیس فل ٹاپ ٹو باٹم پیس فل جائے گا تو پھر آپ کی آواز بھی بلند ہوگی اس میں سیکھنے کے لیے اشارے بہت ہوتے ہیں اپنی سوسائیٹی کو چینج کرنے کے لیے ان معاملات کو ختم کرنے کے لیے جو برسہ برس سے چلے آ رہے ہیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے ظاہری بات ہے جس کا تعلق جہاں سے ہے وہ جہاں سے آیا ہے وہ اس کو دیکھ کے مطلب انسان اچھا فیل نہیں کرتا کہ مطلب ایک پڑی لکھی دنیا میں ایک مارڈریٹ دنیا میں ایک جدید دنیا میں آپ چلتا ساتھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی چیزیں ایسی کیوں نہیں چینج ہو رہی ہیں تو اس میں ہم نے بات کی تمام لوگوں سے رائے بھی لی اس پر تمام جو ہے وہ تجزیہ بھی ہم نے سنا عامر صاحب نے اس پر بات کی ساری تو باتی ہوئی کہ ساری کے انس میں جو ہے کہ جتنا پیسفل یہ پروسس رہا اگر اسی چیز کو ہم اٹھا کر اپنے ملکوں میں امپلیمنٹ کروانا چاہیں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح اگر آگے بڑھے تو ہم بھی ایک دن جو ہے وہ دنیا میں دنیا کے ہم ختم ہو کے ایک جدید دنیا میں ختم رکھ سکتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ نمائندوں نمائندوں کی جو چننا ہے وہ بھی دین کی تکمیل کا ایک حصہ ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں جو دنیا جیسے سے چلانی ہیں وہ دین کے سولوں کے مطابق چلانی ہیں تو آپ سے انشاءاللہ منڈے کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی اور اپنے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور تب تک کے لیے میں اجازت ہی جی اپنا اپنے کے رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ